بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بہت ہی مزیدار سا دیگی چکن بنائیں گے جیسا کہ اکثر شادیوں پر اور دعوتوں پر بنتا ہے لذیذ دیگی چکن بنانا ہم شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مات پھولئے گا پین میں ہم نے ڈیٹھ کلو آئل ایڈ کیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ڈیٹھ کلو باریک سلائس کی ہوئی پیاس کو پیاس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے جی پیاس جو ہے اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے سابد کرم مسالہ جس میں ہیں دو ادت تیز پات دو ادت بڑی لیچی دو سے تین چھوٹے دارچینی کی ٹکڑے ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون کالی مرچ سات سے آٹھ ادت لونگ اور ایک ادت جیویتری کا پیس یہ سارا سابد کرم مسالہ اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور گرم مسالے کو پیاس کے ساتھ تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے چھے کلو چکن چکن کو ہم نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ذائقے کے حساب سے نمک نمک کے ساتھ چکن کو ہم نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے تب تک جب تک چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے چکن جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے 5.5 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ اب پچی ہوئی لال مرچ بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی ایڈ کریں گے 1.5 ٹیبل سپون ہلتی 10 سدد ہری مرچوں کو ایڈ کریں گے آدھا پاؤ لیسن اور آدھا پاؤ ادرک ان دونوں کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب اس پیسٹ کو چکن میں ایڈ کریں گے چکن کو ان سب چیزوں کے ساتھ اچھے سے فرائی کرتے جانا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر 1 کلو ٹماٹر جن کو چوب کر کے چکن میں ایڈ کریں گے ایک پیکٹ کورما مسالہ اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے 4 ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ہے اس کو ایڈ کریں گے 6 سے 7 ادد ہری لیچی کو ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون پیسا ہوا زیرہ ہے اس کو شامل کریں گے ان سب چیزوں کو ایڈ کر کے چکن کو ان کے ساتھ اچھے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے پھر اس کو کچھ تیر کے لیے ہم نے ڈھک دینا ہے چکن جو ہے وہ آدھا پک جائے جب چکن آدھا پک جائے گا پھر اس میں ایڈ کریں گے 2 کلو دہی کو دہی کو آپ نے پہلے اچھے سے پھینٹ لینا ہے اور پھر چکن کو دہی کے ساتھ اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے جی دہی کے ساتھ چکن کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کریں گے اس کو مکس کر لیں گے اب اس کو ڈھک دینا ہے اور ہلکی آنچ پہ چکن کو تب تک پکائیں گے جب تک چکن اب اچھے سے کل جائے دیگی سالن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا تری والا بنتا ہے چکن جو ہے وہ اچھے سے گل گئی ہے اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت لزیز بہت مزیدار دیگی چکن جو ہے وہ ہمارا تیار ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بلکل ویسا ہی بنے گا جیسے کہ اکثر شادیوں اور داپتوں پہ بنتا ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اس کو ٹرائے مجھے کرنا ہے کمنٹ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولئے گا اللہ نگے بان